بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیجی میڈیا کے مطابق اجمان میں ٹیکسی ٹیرف ہر ماہ کے آخر میں متحدہ عرب امارات کی کمیٹی کی طرف سے اعلان کردہ ایندھن کی قیمتوں سے منسلک ہے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جولائی میں قرائیوں میں اضافہ ہوا تھا لیکن جب سے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تب سے اس میں کمی آ رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں بھی نظرسانی کی گئی جس کے تحت انڈسٹریل ایریا سے رولا تک ٹکٹ کی قیمت آٹھ درہم اور مسار کارڈ کی قیمت دس درہم ہوگی جبکہ الحمیدیہ فیڈرل سے ٹکٹ کی قیمت دو درہم اور مسار کارڈ کی قیمت تین درہم مقرر کی گئی ہے اسی طرح الچرف ایکسپریس سرویس کے لیے ٹکٹ کی قیمت پانچ درہم اور مسار کارڈ کی قیمت سات درہم ہوگی خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں فیول پرائیسز کمیٹی نے اکتوبر دو ہزار بائیس کے لیے پٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں کمی کا اعلان کیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات میں ملازمت ڈھونٹنے کے لیے ویزے کا حصول آسان ہو گیا اب اس خبر کی تفصیل گلف نیوز کے مطابق یو اے ای میں روزگار کے خواہش مند افراد اب نوکری کے متلاشی ویزا جاب سیکر ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جو انہیں متحدہ عرب آنے اور ممکنہ ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کی اجازہ دے گا جاب سیکر ویزا تین اکتوبر دو ہزار بائیسے نافذ العمل ہونے والے متحدہ عرب امارات کے نائے ویزا سسٹم کا حصہ ہے جو کہ ملازمت کے متلاشی افراد کو یو اے ای میں مقیم کسی فرد یا کمپنی کو اسپونسر کیے بغیر دو تین یا چار ماہ کے لیے متحدہ عرب آنے کی اجازہ دیتا ہے بتایا گیا ہے کہ متلاشی ویزا کے لیے فیڈرل اتھارٹی برائشناخت شہریت کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی آئی سی پی کے پاس آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے آئی سی پی امیگریشن اتھارٹی ہے جو امارات ابو زیبی شارجہ اجمان راس الخیمہ فوجیرہ اور امال کووین میں ویزا جاری کرتی ہے آئی سی پی کے ذریعے ویزا کے لیے درخواست دینے کے لیے سب سے پہلے آئی سی پی کی ویب سائٹ www.icp.gov.ae پر جانا ہوگا اور سرویسز ٹائپ کے تحت ای چینلز ریزیڈنسی اینڈ سیٹیزن شیپ پر کلیک کریں جہاں ملازمت کے مطلعشی ویزا کے لیے تین اختیارات ملیں گے جن میں جاب سیکر ویزا سنگل انٹری کے لیے نوے ساٹھ اور ایک سو بیس تین کا ویزا شامل ہے معلوم ہوا ہے کہ ویزے کے لیے ویب سائٹ پر ایک فارم پور کرنے کی ضرورت ہوگی جہاں آپ کا نام موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس جیسی تفصیلات درج کرنا ہوں گی اگر آپ کو عربی میں نام لکھنا آتا ہے تو ٹھیک ورنہ آپ انگریزی میں ٹائپ کریں اور سسٹم میں خود با خود عربی میں نام لکھا جائے گا جس کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی تفصیلات اپنی تعلیمی قابلیت کی تفصیلات اور خاندان کی تفصیلات فرام کرنے کی ضرورت ہوگی پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ متحدہ عرب امارات کے اندر اور باہر اپنا پتہ فرام کریں اس کے بعد آپ سے درج زیل دستاویزات اپلوڈ کرنے کو کہا جائے گا پاسپورٹ کاپی، رنگین تصویر، اہلیت کا سرٹیفیکیٹ مزید برا آپ کو درج زیل دستاویزات جمع کرانے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے متحدہ عرب امارات میں رہیش کی جگہ، ہیلتھ انشورنس جو قیام کی مدت کا احاطہ کرتا ہے ریٹرن ٹکٹ کی کوپی، تصدیق شدہ ایکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ، بعض قومیتوں کے لیے قومی شناختی کارڈ ان دستاویزات کی فراہمی اور ادائیگی کرنے کے بعد آپ کی درخواست مکمل ہو جائے گی اور آئی سی پی کو بھیج دی جائے گی درخواست منظور ہونے کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے ویزا مل جائے گا ساٹھ دن کے جاب سیکر ویزا کی قیمت 1495 درہم ہے اسی طرح نوے دن کا جاب سیکر ویزا 1655 درہم میں ملے گا اسی طرح 120 دن کے جاب سیکر ویزے کی قیمت 1815 درہم رکھی گئی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں گاڑی واش کے وقت خراب ہونے کا کیس ایک ڈرائیور کی گاڑی خراب ہونے پر اسے 25000 درہم حرجانہ ادا کیا جائے گا اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کی فیملی انڈ سیویل ایڈمنسٹریٹیو کوٹ نے ہدایت کی کہ کار واش اسٹیشن کا مالک اور اس کا ملازم گاڑی کے مالک کو معافضہ ادا کریں کار واش اسٹیشن اور ملازم کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ اسے گاڑی خراب ہونے اور اخلاقی نقصانات کے بدلے مشترکہ طور پر 6000 درہم ادا کریں اپنے مقدمے میں اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی کار ابو زیبی کے واشنگ اسٹیشن پر لے گیا اور ملازم نے غلطی سے کار کو فٹ پاتھ سے ٹکرایا جس سے ایدھن کی تینکی کو نقصان پہنچا گاڑی کی قیمت 30000 درہم تھی ابتدائی عدالت نے پہلے مدہ علیہان میں سے ہر ایک پر 1000 درہم جرمانہ آئر کیا لیکن عدالتی حکام کی جانب سے آگاہ کیے جانے کے باوجود دونوں مدہ علیہان عدالتی سماتوں میں حاضر نہیں ہوئے عدالت کی تفعیز کردہ آٹو ریپیئر کمپنی کے ایک ماہر کی ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تباہ شدہ کار کی مرمت کی تخمینہ لاغت 2188 درہم تھی اس کے علاوہ اس شخص نے پولیس اور گاڑی کی نکل و حمل میں بھی پیسے خرچ کیے فریقین کے دلائل کے بعد جج نے حکم دیا کہ مدہ علیہان گاڑی کے مالے کو تمام نقصانات کے لیے 25000 درہم ادا کریں عدالت نے انہیں گاڑی کے قانونی اخراجات بھی ادا کرنے کی ہدایت کی دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر